مولاِ کائنات کا بھی روزہ ہے سجدہ فاطمہ کا بھی روزہ ہے افطار کا وقت قریب ہے دستر خان سے جایا گیا ہے صرف جتنے افراد اتنی ہی ووٹیاں دستر خان پہ موجود ابھی افطار کیا نہیں کہ ایک دھوکے کی صدا دروازے پہ بوجی اے نبی کے گھر والوں میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دو اللہ اکبر تو یہ نبی کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا حسین بھوکا ہے میرا بیٹا حسن مجتبہ بھوکا ہے سجدہ فاطمہ بھوکی ہے مولاِ کائنات حضرت علی بھوکے ہیں انہوں نے اپنی بھوک نہیں دیکھی بلکہ دروازے پہ آئے ہوئے نا رہی رسالت فیضانِ اولیاء اکرام فیضانِ حضور سرکار سوحیلِ مللت فیضانِ حضور سرکار فیضی میاں صاحب چملہ نا رہی تنبیر اللہ محفظی عدیب صاحب چملہ نا رہی رسالت سبحان اللہ ماشرہ آج بھی دیکھیں آپ وہ جھلک پائی جاتی ہے اپنا آرام نہ دیکھیں مہینے ہو گئے تسنسل کے ساتھ سفر رات رات بھر جاگنا لمبے دنبے سفر رات بھر پوری رات جاگنا اور صبح صبح آستانِ پاک پہ پہنچنا وہاں دردمندوں کی بھیڑ دبا رہے تھے وہاں پریشان لوگوں کے کی بھیڑ ہوتی ہے ان پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کے یہ گھر والے اپنا آرام بھول جاتے ہیں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے حضرت تشریف فرما ہو جاتے ہیں گدی پر پریشان حالات آتے ہیں دعائیں لیتے ہیں حضرت انہیں دعاؤں سے نباز دے ہیں اور جب پھر آرام کا وقت آتا ہے تو دوسرے سفر کی تیاری شروع ہو جاتا ہے اتنے مصروفیت کے بعد حضرت نے اپنا وقت نکال کے کاری سخابت علی صاحب کے حوالے کر دیا یہ نوگوہ والو تمہاری مقدر اور تمہاری تقدیر ہے کہ نبی کے اصلی گھرانے والے تمہارے گھر تجریف لائے دعان اللہ دعان اللہ وہ حضرت ہی کے تو بانتاتا تھے جن کے قدموں کو چوم کر رہا تھا وہ بلگرام کی زمین بنجر زمین اس زمین پہ جو قدم رکھا تو وہ زمین زمین نہ رہی جنت بن گئی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اس نے کہا جس نے پوری زندگی میں کوئی بات بلا سرچ کے بلا تحقیق کوئی بات نہیں کہہ وہ کون ہیں وہ بریدی کے عالی حضرت ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا محقق کہا تحقیق شدہ ہے میرے عالی حضرت جب بلگرام شریف کی سرحد کے قریب پہنچے اور جب بلگرام شریف کی سرحد پر پہنچ کر جہاں سے سرحد شروع ہوتی ہے بلگرام شریف کی اس زمین پہ جب نظر پڑی عالی حضرت کی تو عالی حضرت نے اس زمین کی عظمت اس کی شان و شوقت اس کی بلندی اس کا ترجہ اس کی عظمات اس کی شان جب ملعظہ کی تو عالی حضرت اپنے پیر میں سے چبل نکالنے لگے کیا بے سبحان اللہ اور اپنے پیر کی چوتیاں نکال لیں اور عالی حضرت نے اس سرزمین پہ قدب رکھا تو ننگے پیر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ احترام ہے ظلمی میں بلگرام کا جو میرے عالی حضرت نے سارے سنیوں کو قیامت تکانے والوں کو پیغام دے دیا ہے کہ تُم بلگرام کی زمین کو معمولی نہیں سمجھنا یہ بلگرام کی زمین ہے جس کی حضرت آسمانوں سے تلت کر دی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلگرام شریف کی زمین اور بلگرام شریف کے ذرہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت آگے بڑھے اور آپ نے جب بلگرام شریف کا مطالعہ کیا تو آپ نے کہیں کتب کو دیکھا کہیں عبدال دیکھا کہیں غوث کو دیکھا اپنے اپنے وقت کے ایسے ایسے جلیل القدر بزرگ وہاں آرام فرمائے خدا کی قسم ان کی عظمتوں کا اندازہ تو لگا حضرت میر تک جب یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اہل علمیہ جلبا فروز سرکار میر عبدالباہد بالگرامی کے وہ شہدادیں جس کو دنیا میر طیب کے نام سے جانتی عظمت پہچانو ہندوستان کے سب سے پہلے محدث سب سے عظیم محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کے سب سے عظیم تریب محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی طلبہ کی جماعت موجود ہے کتاب پڑھا رہے ہیں ابھی کتاب پڑھا ہی رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک مغلت عبارت آگئی پیچیدہ عبارت آگئی اس میں کئی طرح کے اشکال آ رہے تھے کئی طرح کے اس میں سوالات آ رہے تھے پیچیدہ عبارت حل ہونے میں نہیں آ رہی طلبہ سامنے بیٹھے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بچوں کاش اسمات حضور میر طیب ہوتے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ مسئلہ حق ہے بہت آسانی سے حل ہو گیا ہوتا ابھی شیخ عبدالعق محدث دیلوی نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہہ کر کے جو دروازے کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا دروازے پر سلکار میر طیب چلوا فروز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کا سامنے ہی موجود ہے اب حضرکار میر طیب اور وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے فرمایا شیخ صاحب اگر اس عبارت کو اس طرح سے پڑھا جائے تو کوئی اشکال واند ہو با ہی نہیں یعنی صرف ایراب بدلتا آپ اس عبارت کو پڑھیں گے تو عبارت پھلکل سیدھی ہو جائے کہ آپ ان سب ختم ہو جائے یہ ہوتے ہیں محمد کے قرآنے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سلکار میر طیب وہ جلیل القدر بزرگ جن کے زمانے کے علماء اور مشائخ متفاق علیہ یہ جبلہ کہتے تھے جسے زمین پر چنتا پھرتا فرشتا دیکھنا ہو وہ میر طیب کی زیادہ تنیہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خطبہ اور اس زمانے کے خزرگوں کی تحریر ملتی ہے انہوں نے لکھا کہ زمین پر اللہ تعالی رزق اتارتا ہے تو میر طیب کے سب کے نہ اتارتا ہے سبحان اللہ وہ سرکار میر طیب حضرت کے جدے قریب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء کیسے دوشن ضمیر ہیں سبحان اللہ میر طیب کی بارگاہ حضرت تشریف فرمائے لوگ آتے تھے پریشان حال دعائیں لینے حضرت دعاوں سے نماز دے تھے بلگرام شریف میں ایک صحاب راہ کرتے تھے ان کا نام تھا سید زیاد دی وہ ایک دن اپنے گھر سے لکھ لے اور خانقاہ کی طرف جو سلحارہ میں خانقاہ ہے مغلہ سلحارہ میں یہاں سرکار میر عبدالواحد بلگرامی اس بھی تیب کا آستانہ ہے سبحان اللہ حضرت یہ مائک بھیج دے ہیں ادری توجہ آئے پہنچ گئی بات جہاں پہنچنا تھی آپ ادھر دھیان رہیے جس دن یہ صدر جائیں گی اس دن زمانہ صدر جائے گا سچا یہ ہے یہ بھئیہ اور یہ چھپ نہیں ہو سکتی یہ پوری دنیا کو چھپ کرے پھئی انہیں کون چھپ کر سکتا ہے انہیں تو اللہ ہی چھپا سکتا ہے جس دن یہ صدر جائیں اس دن زمانے میں انخلاب آ جائے میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس دن یہ ہماری بہن بیٹیاں جس دن ہماری امہ بہنیں اپنے آپ کو صدھار لینا تو اللہ کی قسم میرے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے ایک نیا سماج تعمیر ہو اور یہی کوشش ہمارے مولمات تاکہ یہ جو ہماری سماج کی برائی ہے جو خواتین کے ذریعے بہت دیدی سے پھیل رہی ہے اس لیے کہ آج ہمارے گھر میں ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے گھر میں نماز نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے سچائی ہے یا نہیں ہے بولو بھائی ڈر رہے ہو مولانا صاحب نے رخ بدل لیا ہاں اس لیے ڈر رہے ہیں اس لیے تو ہاں ہوں نہیں کر رہے ہو کہ ہم دھر جانے ہیں تو ہماری کلاس نہیں جائے تم بیٹھ کے بہت ہاں ہاں کر لیے درو مد بات کرو سچی وہ بلکل سچائی کی بات کہہ رہا ہوں میں اور یہ سب تمہاری ڈھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے صرف آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ابھی قاری اصرار صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمارے گھروں میں گہر داخل ہو گئے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں وہ دروازہ ہی کیوں کھوڑ رہے ہو یہ موبائل جہی کیوں رہے ہو لوگ لڑکیوں کو یہ جوان جوان لڑکیوں کے پاس یہ بڑے بڑے موبائلوں کی کیا ضرورت ہے بتاؤ درہ مجھے آپ اور پڑھ بھی بات کہہ رہا ہوں عورتیں سن نہیں ہوئیں تو بالی دینا شروع کرتی ہوئیں فارس آپ کو یہی مولی بھی ملا ہے اگر بات صحیح کہہ رہا ہوں میں میں کی گالی کو دعا سمجھ لوں ہوں مگر سچائی ہے دوستو ایک بات بتاؤ بہت تھنڈے دن سے سوچنا ہوں گھر میں میں موجود ہوں میرا پیٹا بات کرنے والا موجود ہے میری بیٹی کس سے بات کرے گی کیوں بھائی میری بیٹی کے پاس موبائل کی کیا ضرورت ہے اور وہ کتنا بے خیرت ہے باپ جس باپ کی موجودگی میں اس کی بیٹی موبائل پہ کسی سے بات کرتی ہے وہ کتنا بے آیا ہے بھائی جس کی بان اس کے سامنے موبائل پہ کسی اور سے بات کر رہی ہے یہ تو صرف موبائل تقسیمیت ہے اور آگے بڑھو بھرا تھا شادی بیاں ہوتے ہیں فنکشن ہوتے ہیں ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں نا جبان جبان لڑکی ہیں مڈھے تک اسپی سرپے روپٹے کا پتہ نہیں کھولی ہوئی صلف ہے پورے سنگار کے ساتھ پورے مہ کپ کے ساتھ جبان جبان لڑکیوں کے جھنڈ پورے کاؤں میں بھونتے ہیں بھائی بھی دیکھ رہا ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے چاچا بھی دیکھ رہا ہے خاندان دیکھ رہا ہے مجھے تاجب اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ میری بیٹیاں اس طرح سے پھر رہی ہیں مجھے تاجب اس بات پہ رہے کہ ان بیٹیوں کے گھومنے پر اعتراض کسی کو نہیں ہے رونا تو اس بات کا ہے نہ بھائی کچھ کہتا ہے نہ بیٹاں کچھ کہتا ہے نہ بھائی کچھ کہتا ہے نہ باپ کچھ کہتا ہے نہ چچا کہتا ہے سچ بتاؤ مجھے میری بیٹی مثلن جبان ہے اس نے نادانی میں اس طرح کے کپڑے پہن لیے جو سماج کے اعتمار سے اچھے نہیں ہے اس طرح کا نباس نہیں پہننا چاہیے تھا اسے مگر اس نے پہن لیے سچ بتانا مجھے آپ وہ نادانی کر گئی میں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کروں اور ایک بار زندگی میں صرف ایک بار اپنی بیٹی سے میں ذرا سخت لہجے میں کہہ دوں اے میری بیٹی یہ جو کپڑے پہنے ہیں تم نے نا آئندہ تمہارے جسم پہ نہ دیکھو ہے ورنہ خیلیت نہیں ہے سچ بتانا کیا میری بیٹی کی حمد ہے کہ زندگی میں دوبارہ ایسا کپڑا پہن لے بولو بولو بتاؤ پھر کیا بجائے ہم کہتے تو نہیں ہم اس بات پہ آندولن کریں گے وہ کرنا تک میں ہماری بچی گئی تھی سکول میں صاحب اسے ہجاب میں نے جانے دیا ہماری بچی گئے ہجاب اتار لیا دھرنا پردرشن کریں گے آپ اے دھرنا پردرشن پاد میں کرنا پہلے اپنے کرے پان میں چھانچ کے دیکھو یہ موقع دنیا کو دیا کس نے ہے یہ کہنے کا موقع کس نے دیا ہے دنیا ہم نے نا دنیا دیکھ رہی ہے ہماری شادیاں بھی دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے میلے تھیلے بھی دنیا دیکھ رہی ہے ہماری بازاریں بھی دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے گھروں میں خوشیوں کے جو ماحول ہوتے ہیں اس میں ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے تو دنیا سمجھ گئی ہے کہ جب مسلمان کی بیٹی شادی میں ننگے سر جا سکتی ہے بازار میں ننگے سر جا سکتی ہے میلو ڈھیلو میں لنگے سر جا سکتی ہے تو اسکول میں کیوں نہیں جا سکتی ہے یہ مل گیا نا موقع دنیا کوئی نکار اور ہم ہے تماشائی ہم تو اندولت کریں ارے خدا کی قسام تم اپنی بیٹیوں کے چہروں پر پردہ ڈال دو وہ دیکھا نہیں تم نے صرف ایک بیٹی تھی جس نے اللہ و اکبر کا لعبہ لگایا تھا میری ایک بیٹی کو جلال آیا تھا دنیا ہلکے رہ گئی جس دن میں اس قوم کی ہر بیٹی خاتور جنت کی خدیث بن جائے گی اس دن زمانے میں انسلاب آ جائے گا کرو تیار اپنی بیٹیوں کو تاکہ دنیا تمہاری بیٹیوں کے جاہو جلال دیکھو اور ان کی عظمتوں کو پہچا لیں مگر کروں کیا میں میری بیٹیوں کو ہوش نہیں ہے ہماری بہنوں کو ہوش نہیں ہے انہوں نے نمازوں سے دوری بنا لی انہوں نے گھر کے ماحول کو بجائے سوار لے کے اور بیغا للا انہوں نے گھر کے بچوں کو آہراستہ کیا ہی آج کی ماں اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر وہ سبق دیتی نہیں جو اسے دینا چاہیے وہ بچے کو بتاتی ہی نہیں جو اسے بتانا چاہیے وہ پہلے کی ماں ہوتی تھی جو اپنے بچے کو اپنے پاس میں بٹھا کر جب بچہ سوچنے سمجھنے کی طاقت حاصل کر لیتا تھا تو ماں اپنے بچے کو اپنے پاس میں بٹھا کر بچے سے کہا کر دی تھی اے میرے بچے اے میرے لار تم اسی طرح سے زندگی گزارنا جیسی کہ تمہارے مصطفیٰ نے گزاری ہے تم اسی طرح سے زندگی گزارنا جیسا کہ خوصِ عاظم نے زندگی گزاری ہے ان کی صیرت تیبہ اپنے بچوں کی زندگی میں داخل کرتی آج کی ماں کچھ نہیں کرتی بات سمجھ آ رہی ہے میری آ رہی ہے تو سب بولو سبحان اللہ اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں پر کنٹرول کرو اپنے بچوں پر نظر رکھو اے بیٹا اے لڑکے جہاں سے اٹھے ہوئے ہی میری جاؤ مدرسے کا ہے نا ہاں بہت اچھا یہ بھی بہت خوشیار ہو جاتے ہوگی مولوی آن باشد کے بہانہ بھی جو ہے مولوی ہوتا ہی وہ ہے یہ بہانہ نولتا ہے اہدہ تو نہیں ہے یہ طالبانے اور مولوی اتینیاں اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں مسلمانوں یہ بچے بہت عظیم ہیں یہ بلکل سچائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو کبھی کھٹیا نظروں سے مت دیکھنا ہے تحقیل کی نگاہوں سے مت دیکھنا ہے انہیں کبھی اپنی نظروں سے مت گرانا کبھی یہ بھی سوچنا کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ نہ کارا ہوتے ہیں یہ بہت عظیم ہیں ان کی عظمت کو آپ کیا جاناں گا میں کیا پہچانوں گا ان کی عظمت کو خدا کی قسم یہ زمین پہ چلتے ہیں نا ان کے پہل میں اگر چطل بھی نہ ہو تب بھی ان کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ میرے رب کو ان کا زمین پہ قدم رکھنا نگوار ہوتا ہے اور میرا اللہ اپنے نوری فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ میرے فرشتوں میرا قرآن پڑھنے والا بندہ میری زمین پہ جا رہا ہے تم اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو یہی ہیں وہ لوگ جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں یہ بہت عظیم ہیں ان کے ماں باپ آج جتنی خوشیاں منائے کم ہیں آج ان کی ماں بہت خوش ہوگی ان کے والد صاحب بھی بہت خوش ہوں گے اور کیوں نہ ہو حدیث پاک ہیں میرے مصطفیٰ کی میرے آقا کہتے ہیں کہ جن ماں باپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو کل میدان محشر میں ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی چاند و سورج سے زیادہ ہوگی کیوں پہنائے جائے گا انہیں تاج بچہ حافظ ہو گیا تو بچے کے حافظ ہونے کی بجھا سے ماں باپ کو تاج پہنائے جائے گا تو جو خود حافظ بنے گا اسے کونسا تاج پہنائے جائے گا اسے کونسی عذبتوں سے ردادہ جائے گا ہے نا